بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمبرز کیسے ہیں آپ آج میں آپ کے ساتھ ٹین کیجی یہ چکن کڑائی بنانے جا رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں تو آج ہے میرے ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں دس کیجی یہ چکن کڑائی کس طرح سے بناوں گی پتیلے سے آپ کو انتازہ ہو رہا ہونا ہے کہ یہ کتنی بڑی رسپی بننے جا رہی ہے تو آج ہے میرے ساتھ جی چکن کڑائی کے لیے سب سے پہلے تو یہ ٹین کیجی میرے پاس یہ چکن ہے یہ میں نے لے لیا ہے ہاں جی سب سے پہلے جو آپ کو چیز چاہیے میں یہ کتیل اٹھا کے بتاتی ہوں آپ کو جو فلیم ہے وہ برنر جو ہے وہ آپ کو بڑا چاہیے چھوٹے برنر پہ یا کم فلیم پہ اگر آپ یہ رسپی بنائیں گے تو آپ کی کڑائی بننے کی بجائے یہ کھچڑی بن جائے گی اس کو جو فلیم چاہیے ہوتی ہے وہ خائی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ زیادہ کونٹیٹی میں کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کے لیے فلیم جو ہوتی ہے وہ زیادہ یعنی کہ ہائی چاہیے کہ برنر آپ کے پاس زیادہ بڑا ہونا چاہیے اب آ جائیں رسپی کی طرف جیس سب سے پہلے جو چیز ہمیں چاہیے ہے وہ دو کلو یہ بناسپتی گھی ہے وہ میں اس میں ڈال لوں گی یہ جی دھائی کلو پیاز ہے جو میں نے چھیل لیا ہے اب یہ اس گھی کے اندر شامل کر لیں پیاز کو ہم ہلکا سا سوتے کریں گے ہاں جی پیاز کا جو ویٹ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ میں نے چھلکوں کے ساتھ بتایا آپ کو دھائی کلو پیاز جب اس کے چھلکیں اتر جاتے ہیں تو یہ اس پیاز کا وزن تقریباً دو کلو رہ گیا ہے یہ دو کلو پیاز ہے یعنی کہ دو ہنڈر گرام پر جو کیجی کے حساب سے میں نے اس میں پیاز ایڈ کی ہے پیاز کا یہاں پہ ہم نے جو نمی ہے وہ خوش کرنی ہے پیاز کو ہم نے سرخ نگی کرنا جی یہ یہاں پہ ایک پاؤ ہری مرچ ہے دو سو گرام جو ہے میرے پاس ادرک اور دو سو گرام جو ہے وہ لیسن ہے ان تینوں کی میں نے پیس بنالی ہے وہ اس میں شامل کر لیں گے پیاز کو میں نے تقریباً تین منٹ کے لیے یہ دیکھیں میں نے فرائی کیا ہے نہ کوئی اس کے اوپر کلر آیا ہے جس پیاز جو ہے وہ نرم ہو گیا ہے اب میٹس کریں گے یہ جی دھائی کلو ٹوماتر ہیں دس کلو میں چھلکے میں نے اس کے اتار لیے اور اس کو چھوٹے چھوٹے کیوز میں کاٹ لیا وہ شامل کر لیں گے یہ سکس ٹیبل سپون سرخ مرچ کے اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ پٹوی لال مرچ ہے کیونکہ ہری مرچ بھی گئی ہے تو مرچ آپ اپنے ہی ساپ سے ڈال لیے گا اس میں آٹھ ٹیبل سپون یہ میں نے نمک کے لیے اگر کم ہو گئے تو میں دوبارہ ڈال دوں تین ٹیبل سپون حلدی کے ہیں اور یہ ایک ڈبا کڑاہی کا مسالہ ہے یہ آپ کسی بھی برینڈ کا کڑاہی مسالہ لے سکتے ہیں آپ دیکھتے جائیں اس میں بھی مرچ ہے مرچوں وہ بھی میں نے ڈالی ہے اور ہری مرچ بھی ڈالی ہے تو اسی حساب سے آپ مرچ اس میں ایڈ کیجئے گا میکس کر لیں گے یہ مسالہ میں نے میکس کر لیا اب اس کے اندر یہ جو ٹین کیجی بنے چکن لیا ہے وہ شامل کر لیں گے ہاں جی اس کو اب میکس کر لیں گے ہاں جی یہ جو کام ہے یہ موٹے ساک کا ہے پھر آپ لوگ کہتے ہو کہ آپ یہ آپ شاہد کو ڈالتی ہیں تو آپ بتائیں یہ میرا کام ہے نہیں تو مجھے بتائے تو تجھے نظر نہیں آتا ہاں تجھے بتانا پڑتا ہے کھاتے ہو تو تجھے بتاتے ہوں میں ہاں جی بس یہ میٹس کرنے ہیں اس کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں جی زبردست قسم کا چکن جو ہم نے میٹس کر لیا ہے ہاں جی اس چکن کو آپ نے اس چکن کے اندر پانی نہیں ڈالنا ٹھیک ہے کیونکہ قوانٹیٹی زیادہ ہے تو کم قوانٹیٹی نہیں میں بات کر رہی کیونکہ یہ چکن بھی اپنا پانی چھوڑے گا ٹوماٹر جو ایڈ کی ہیں وہ بھی پانی چھوڑیں گے پیاس کا بھی پانی نکلے گا تو وہ چکن اسی میں گل جائے گا اگر آپ پانی ڈال دلو گئے تو آپ کا چکن جو ہے بلکل گل جائے گا وہ سابت گوٹی نہیں رہے گی تو اس کو سا ساتھ میں آپ نے ہلاتے بھی رہنا ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ملتے ہیں تھوڑی دیت کے بعد یہ دیکھیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب یہاں پہ کم قوانٹروں نے اور چکن نے کتنا پانی چھوڑا ہے کہ ہمیں پانی ڈالنے کی ضرورتی نہیں آ جائیں اور دیکھیں آپ ایڈا یہ دیکھیں جی پانی چیک کریں چکن اس میں ڈپڑی ہو گیا ہے اور کیا نہ ملتے ہی میں ہمارا چکن گل جائے گا یہ دیکھیں جی جو پانی تھا چکن کا اور ٹماٹر کا وہ کشپ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اور چکن آپ دیکھیں بلکل پورے کا پورے یہ خراب نہیں اور ٹوٹا نہیں ہے تو اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ میرے پاس یہ سیکس ٹیبل سپون زیرا ہے اور سیکس ٹیبل سپون میرے پاس سوکا دھنیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے مکس کریں گے یہاں پہ ون کے جی بہی ہیں وہ شامل کر دیں گے دہی کو بھی میکس کر لیں گے چمچ احتیاط سے چلائیے گا تاکہ چکن پھونٹ نہ جائے آپ کا یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے چمچ چاروں طرف سے اچھی طرح سے چلانا ہے یہ کیونکہ چکن لگے سکتا ہے آپ نے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے یہ جی اب دہی کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے ہم نے پکانا ہے یہاں پہ میرے پاس ٹی ٹیبل سپون گرم مسالہ اور یہ ٹو ٹیبل سپون کالی مرچ ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے مکس کریں گے اور آپ چیک کریں اس کی شکل آپ کو چیک کریں کہ یہ کتنی کمال کی اس کی شکل آئی ہے کڑائی کی کیا آپ نہ دیکھ کو بھون جاؤ گے یہ دیکھیں اس کا مسالہ چیک کریں کتنا ملائن اس کا مسالہ بنا ہے یہ دیکھیں جی یہاں پہ اب یہ جتنی مجھے گریوی چاہیے تھی میں نے اتنی رکھ لیا یہاں پہ اور اب یہاں پہ اس میں آپ نے جتنا شوربہ رکھنا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا یہ میرے پاس کچھ ہری مرچے ہیں وہ اس میں شامل کر دوں گی یہ ادھرک ہے کٹی ہوئی یہ اس میں شامل کروں گی چولے کو اب اس کے بند کر دیں گے ہم جی یہاں پہ یہ ہرا دنیا ہے میرے پاس وہ اس میں ڈال لیں گے یہ جی اس کو کبر کر دیں گے اور پانچ منٹ اس کو اسی طرح رہنے دیں گے تو پانچ منٹ کے بعد آپ سے ملتے ہیں یہ لیں جی پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب اس کو اٹھاتے ہیں ڈھکن اور اس کو ڈال کے پلیٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں شاہی صاحب کھا کے دکھائیں گے آپ کو اس کی خوشبو ڈھکن جب میں اٹھاتی ہوں نا آپ سوچیں کہ کتنی مزے کی ہوگی یہ اتنے بڑے پتیلے سے میں نکالنا بھی بہت مشکل کام ہے یہ دیکھیں مسالے کا مسالہ اور کڑائی کی کڑائی لیکن آپ نے اپنے حساب سے اس کا مسالہ رکھنا ہے آپ ہمارے پر نیا رہیے گا شاہید اب نہ ڈالی تری شاہید ڈا رکھتے ہیں میں نے کھانا نہیں کھانا گیلے توٹ کر رکھا ڈال لے یار یہ کیا بلہگ میں لیک ہے بھئی یار اچھے 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 پڑی دیکھ پکاتے ہیں یار پھر بھی آپ نے لڑنا ہے میں اتنا تھک گئی ہوں نا تجھے پتہ ہے نا کہ مجھے زیادہ نا تانگ نا کری چوب کر کے نا کھانا کھا رہے پکڑ یار یہ تو کوئی بات نا یہ ایک تھوڑی سی تری اور ڈال لیا تجھے وقتہ پڑ گیا یار جان پہ تینیہ ناسا ہی چھتری دیں ہوں تو جگہ نہیں ہے یار یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے تو ڈال اپنے سارا لگ یہ کوئی طریقہ ہے ہی اب کھانا کھائے گا ایک تو تو ہر چیز پر لڑنے کو پڑتی ہے لڑنے کو پڑتی ہے لڑنے کو پڑتی ہے لڑنے کو پڑتی ہے میں کب تحسے لڑتی ہے نہیں نہیں تو نہیں لڑتی ہے تو بہت اچھی ہے تو بہت اچھی ہے وہی کٹڑی نے پاندے نہیں دیتا تو گلنہ کڑی جاؤ فضول ہے وہیں وہ تو میں نے پکڑ لگی یہ میں بول میں نہیں ساگتا تو پلوانر یوٹ کے نکل جنگے میں نے پتہ ہے تاڑا جو تاڑا کام میں ناتر صاحب اٹھا پٹ کھالا یار کھالا میری بڑی حالت نہ کروایا گر ہوئے 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 ہو گیا جید ہاں میں ٹیسٹ آنی لیب سہیر کچھ کہیں نہ تیری میرے بارد اتنی مزیقی اتنی مزیقی کہ قصد مرا دیل کا ارمل لیٹ جاؤ ادر ہوکے لاؤں پہن چلو جاؤ بالا ہے یار تو وہ دیر رہی جا رہے ہیں سچی سے واقعی میں بہت مزیگا ٹیسپن ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی انگرہ اپنا جنہا ہے لیکی پیس ہے نہا ہے پارٹ پیس ہوتا کر لو ان سائٹ سے مسالہ یاد صرف پارکے لگا ہے صرف پتہ دے لگے یار شاٹی یار تلے کو پتہ ہی نہیں اے دیکھ ایسرا میں کہنا آج چیک کریں ایسرا 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 خوشی ہوری ہے نچھا دین کا ہے تن کھاڑی چکاڑا نہیں ہوتے نے چکاڑی یہاں اور دو تین ہوا اترا در ایسرا جنگا گا تیرا سارا ڈانس نی کل جائے گا میں من پتہ ہوتے ہیں انہوں نے نہیں خارج جا کے پڑھوانی کرنی پہنے ہیں میں صحیح کریں تیری خوراکا کا ٹاں کیجا جا کے پڑھوانی کرنے ہیں تیرا کھانا نیاں میں نے ہاتے دلاندی میری علی بوٹی آئی جئے تو ڈانس کری جائیں گا تو کی رکھانا ہے تو سالن بھر کے تھنڈا گار دینے مانو مزی آنے آئے 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 چیک کرو سرا آئے 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 آ ہمیں مہمانوں کو یہ کڑائی بنا کے کھلا دینا تو سچی آپ کے مہمان ہر ہفتے آکے گھرائیں گے کہ ہمیں وہی کڑائی کھلائیں ایتنی مزی کی بنی ہے ایتنی مزی کی بنی ہے کہ واقعی قسم سے آپ ہوتلوں کو بھول جاؤ گے مہمانوں کو سائیڈ بے یہ آپ نے خود بنا کی کھانی ایک تو اس کو یاد پتہ نہیں کہ مہمان مہمان پڑی ہوتی ہے مہمانوں کو پچھے پہیو پہنے ہی اچھا نہیں کہ آپ نے یہ بنایا کہ میں تو ہی کوئی کار اپنے نہیں بلانتا تو نہ بلائے آہو جنہیں بلانا بلالنگے بدگلہ گرالو تڑے گلوں فضول یہ آپ نے خود بنا کے کھانی ہے اس کی باتوں میں جائے کریں مہمانوں کے لیے مہمانوں کے لیے مہمانوں کے لیے یہ تریفی اس کی تریفی مہماند یہ کہ میں کھڑے ہے ان سے تریف کرا ہے ممانوں کے لیے کھڑے ہی چاہے ہیں وہ رد ہے تو مہمان سے سائے سائیں کریں تو enterprises میں پہنے باپناہ بھو اسی لیے ، جاثرے ہوتے ہیں جاثرے ہوتے ہیں اس Geri شہر ہے شبا کیا ہے وہی دن کا محن ہے خованہاری کے چلے وہی غیراموں کے گھرام پر محنان جسی پیدا کیا ہے کوئی اس لئے کی اگران میں اگرام پر محنان شبا کیا ہے کیا جانت علیہ وسلم جو تھے لڑنوں دل نہیں کہا رہا جو تو بنا گئی ہے نا ہم ہم یاد تریفے ہتم ہے نا کو صحیح کر رہا ہوں بیسے اس کی طریفے کہنے کو دل نہیں کہتا لیکن جو پرشے کھانے بنا دی ہے نا ایسا ذائقہ تفاہن ہے یہ کین مانے موں کے اندر تفاہن ہے ذائقہ بہت ہالا بہت ہالا مارس کھنے پہل کھنے پہلے سکے ویڈو گیاں اگر آپ میں آپ نے کنت کا دیکھ چین کی پڑھوں اگر میں میں نے اس پڑھایاں بے خوبصف ہے ویڈو گزاں اور یہ اس کے لئے کس دے جولESS Engel کیونے والے بچام پہنے پہنے والے بچام شاہر دوگ دھب گیا لگو naszym ملیتے ہیں ملیتے ہیں ملیتے ہیں ملیتے ہیں ہمیتے ہیں میں تو کچھ عاصل کچھ یا یہ خونتین کی چھوڑی کرنا ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بنانے بنا کے کڑائی کے ملیے کڑائی آپ کو کیسی لگی اور سبسکرائب کرنا نہیں بولنا بلکول نہیں بولنا آج رو پھول بیچ پٹاکے ہیں اے بچہ ہم نے کہی جا زیکھے ہیں یار بوٹی چکے اوکے بائے 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 اوکے بائے یار ہے ہڈیاں سائٹ زرہ تیری میر بانی چپوئی ہوئے نہیں پیڑی اوکے بہتے ہیں آج ریوں گے آج راکز اور اس میں یہاں ہوں اور اس میں یہاں ہوں ایسے اب آپ نے یہاں لبڑے ہاں ہوں ایسے 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 اور یہ رسپ ہمیں دواما دواما مجھے دینا مجھے مجھے اس کو ہمیں مجھے پتا ہے لیکن چلو تھوڑی بھوڑی بھی کر دینا لیکن اوکی بائے مجھے 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 مجھے